نواز شریف کی میزبانی میں جاتی عمرہ میں بڑی بیٹھک عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم پر تین پارٹیز کا اتفاق رائے ہو چکا ہماری تجاویز مان لیں تو بسم اللہ مولانا مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی میزبانی میں ان کی رہائش کا جاتی عمرہ میں آئینی ترمیم سے متعلق سیاسن قائدین کی بڑی بیٹھک ہوئی عشائی میں صدر مملکت آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن شریک ہوئے عشائی میں شرکت کے لیے آنے والوں کا نواز شریف نے وزیر آزم شہباز شریف کے حمرہ استقبال کیا ملاقات میں نواز شریف فضل الرحمن اور بلاول بھٹو کے درمیان چھپیس میں آئینی ترمیم پر تبادلہ کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سگفتگو میں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عدلیہ کی اصلاحات تک تو ہم نے اتفاق رائے حاصل کر لیا ہے کچھ دوسرے نکات ہیں وہاں پر بھی ہم اتفاق رائے کے قریب تک پہنچ گئے ہیں ہمارا آج کا اجلاس انتہائی حوصلہ افزا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسے نظام کو رائچ کیا جائے آئین میں ایسی اصلاحات اور ترمیم لائی جائیں جو ہر شعبے میں اصلاحات کا سبب بنیں ہم نے اسی حوالے سے ابتدائی جو مسودہ آیا تھا اسے مسترد کر دیا تھا آج بھی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر ہماری تجاویز پر آتے ہیں تو بسم اللہ اور اگر نہیں آتے تو ہم کل بھی اس کو مسترد کر چکے تھے اور آج بھی ہم اسی موقع پر قائم ہیں مشاورت کے بعد ہم اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں سنجیدہ فیصلے کی طرف ہم گئے تو انشاءاللہ آئین بھی بچے گا ملک بھی بچے گا ادارے بھی بچیں گے اگر ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر ہم ایسی بالا دستی دیں گے جس کے بعد پھر پارلیمنٹ اور سیاست کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو ہم اس طرح کی ترمیم کے حق میں نہیں تھے جس طرح آج یہاں مشاورت ہوئی ہے مولانا فضل و رحمان نے کہا کہ میں آج اسلام آباد پہنچ کر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بات کروں گا ان کا اتفاق رائے بھی حاصل کیا جائے گا پی ٹی آئے قیادت کی رائے آئینی ترمیم میں شامل کریں گے ہم اپنے یہ سفر کامیابی کے ساتھ منزل تک پہنچائیں گے اس موقع پر پی پی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مولانا فضل و رحمان کے شکر گزار ہیں پی پی اور جے یو آئے کے درمیان اتفاق ہوا تھا آج تین جماعتوں پر اتفاق ہوا آئینی عدالتوں کے ذریعے آئین کی بالا دستی فوری انصاف چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے بعد عوام کو نظر آئے گا کہ آئین کی دفاع کیلئے کیا کرتے ہیں مناسب وقت پر مجوزہ ترمیم کو دونوں ایوانوں سے پاس کرائیں گے نائی وزیراعظم اصحاق دار کا کہنا تھا کہ عدلیہ سے مطالق آئینی ترمیم پر تین پارٹیوں کا اتفاق ارائے ہو چکا ہے دیگر مجوزہ ترمیم سے مطالق آئندہ دنوں میں اتفاق ہو جائے گا چھبیس میں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کی منصوری کیلئے وفاقی کابینہ کا جمرات کو بلایا گیا اجلاس راحت گئے ملتوی کر دیا گیا یہ اجلاس بروز جمرات دوپہے ڈیڑھ بچے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا تھا حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس اب جمعے کو بلائے چانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آئینی مسوددی کی منظوری کے لیے سید خرشید شاہ کی زیر ستارت بلایا گیا اجلاس بدھ کو اپنا کام مکمل نہیں کر سکا اس کی وجہ پی ٹی آئے اور جے یو آئے کے ممران کی ادم شرکت ہے جو راستے بند ہونے کی وجہ سے اجلاس میں نہیں پہنچ سکے پی ٹی آئے کے چیف وحب آمیر ڈوگر نے سید خرشید شاہ سے درخواست کی کہ جلاس جمرات تک ملتوی کر دیا جائے جس کے بعد کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی مسوددہ تیار ہونے پر اسے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا